اممہ کے بھال شادی کی ٹینشن سے گرنا شروع جاتے ہیں تو ہم نے کہا اممہ کو بلاؤ اور اممہ پہ کراؤ یہ فیٹمنٹ جو کون سیٹ فیٹمنٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں ہم کریں گے اس وقت ان کے بھالوں پہ یہ کیریسٹاس کا کرونالوجسٹ ہے کرونالوجسٹ میں مطبعہ all type skin problems جو ہیں hair problems ہیں اس کو solve کرے گا اس میں آپ کی hair fall آ جاتی ہے اس میں آپ کی dandruff آ جاتی ہے اب oily scalp گرمیوں میں آئے گی oily scalp آ جاتی ہے سردیوں میں جب dry flaky skin ہو رہی ہوتی ہے آپ کی scalp کی اس کو بھی treat کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ان کے بال جو ہیں وہ wash کر لیے wash کرنے کے بعد ہلکے گیلے بالوں کے اوپر جس طرح ہم skin کا scrub ہوتے ہیں ویسے اس کا scalp کا scrub ہے scalp کے scrub کو ہم اچھی طرح سے پورے scalp پہ light circular movements میں آپ دیکھیں مانگ نکال نکال کے وہ exfoliate کر رہی ہے کہ dead skin scalp سے اترے گی تو پھر جو caviar ہوگا یہ caviar ہے جو مچھلی کے انڈے جو اس وقت سب سے مہنگے ہوتے ہیں آپ کے اس میں اور یہ آپ caviar یہ دیکھو یہ مچھلی کے انڈے ہیں جس سے آپ کی hair fall بھی ختم ہوگی آپ کی dandruff بھی ختم ہوگی آپ کی oily scalp جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بڑا اچھا سا ایک بندے کو پورا لگتا ہے یہ depend کرتا ہے آپ نے یہ بالوں پہ بھی لگانا ہوتا ہے اور وہ دینا جس کے اندر سے وہ کرنا ہے اور اس کی بڑی پیاری سی ایک technique ہے جو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ اس کے اندر جب ڈالیں گے اس کو سکرو کرو گے کیا کیسے کرتے ہیں اسے کرتے ہیں ٹائٹ کریں گے تو یہ سارا جو اس کا caviar کا جوس ہے وہ اوپر آ جائے گا کیونکہ اس کے اندر باری کسی چھاننی لگی ہے تو انڈے کے چھلکے جو ہے وہ نیچے رہ جائیں گے اور دوس جو ہے وہ ہاں ٹائٹ کر دکھیں ٹھیک ہے اور دیکھیں فریش کھولے اور فریش پھر فریش لگے بالکل تو یہ دیکھو جیلی اوپر آ گئی ہے ٹھیک ہے اب یہی جیلی 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 کے آپ دیکھ سکتے ہیں نظر آ رہا ہے اوکے یہ جیلی اوپر آ گئی ٹھیک ہے یہی جیلی جو ہے کیوی آر کے انڈوں میں سے جو جیلی نکلی ہے وہ ہم ماسک میں یعنی مچھلی کے انڈے مچھلی کے انڈے مچھلی کے انڈر ہم یہ ماسک میں اچھا ماسک کسی میں ملا دیں گے تاکہ یہ اچھی سی پیسٹ پنجائیں اور پیسٹ جو ہے پھر ہم اس کی سکیل پہ اور اس کے جو لینڈس اور انڈز ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈرائے اور زائرہ سٹریس میں بندہ آتا ہے دھوپوں میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو احساس نہیں ہوتا یہ آپ کے بال یہ پورے انگلیاں بھی دیکھو نہیں جا رہی بالوں میں تو یہ جب پورا ٹریٹمنٹ ہوگا تو ان کے بال بلکل سوفٹ اور سمودھ ہو جائیں گے اور دینڈر اور فائلی نیس جو جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے سارے اور کتنی دیر کے لیے یہ ٹریٹمنٹ کتنی دیر لگے گی ان کو جیسے فارگام پر اتنی بیزی ہوتی نا ماں ہیں اس وقت خاصتہ پر جب بیٹیوں کی شادی ہو رہی تھے تو وہ کیسے اپنے لیے ٹائم نکالیں کتنا ٹائم لگے گا اس ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو ایک گھنٹا ایک گھنٹا ان کو لگے گا ایک گھنٹا لگے گا آپ کا اس میں لیند بھی آپ کی بلکل سوفٹ ہو جائے گی دینیس ختم ہو جائے گی آپ کے بالوں میں ڈیٹرینگل جو بال آئین کے ہو رہے ہیں دیرے سارف لگاؤ گی تاکہ ہم کامرے سے چھتے گے تاکہ در بالوں پر بھی نظر آتا رہے اب تم سامنے نہ ہو بس بال پکڑ کے اپنے پاس کھے جو تاکہ تاکہ